السلام علیکم فرینڈز میں آپ کا ہوسٹ کاشے فاروق امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گیا اور دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ایسا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں LED بورڈ جو MMD جیسے کہتے ہیں Moving Message Display Board بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا ناظرین اب اس بورڈ کے لیے میں آپ کو پروگرام بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کرنی ہے گوگل پہ HD 2016 پروگرام جب آپ کو انسٹال کر لیں گے تو یہ سکرین پہ آپ کو جیسے ییلو کلر کا سائن نظر آرہا ہے اس طرح نظر آئے گا اس کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو سامنے یہ بلیک جو سکرین ہے یہ نظر آئے گی آپ کو تو آپ نے یہ جو پروگرام مختلف بنے ہوئے اس کو اگنور کر دینا کیونکہ یہ میں نے آر ریڈی پہلے بنائے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ شو نہیں ہوں گے صرف یہ نیچے والا پروگرام جو ہے جہاں پہ ابھی کرسر ہے یہ والا پروگرام آپ کو صرف شو ہوگا اور یہ والی سکرین شو ہوگی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سکرین کو اب سیٹ کرنا ہے اپنے بورڈ کے مطابق جو ہم نے بورڈ بنایا تھا تو اس کے لئے ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد سکرین سیٹنگ میں ہم جائیں گے تو یہ پاسورڈ مانگے گا جو کہ بائیو ڈیفالٹ اس کا ہوتا ہے 168 آپ نے 168 پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے تو جیسے یہ لگائیں گے تو سامنے ایک سکرین اوپن ہوگی یہ دیکھیں ایک سکرین اوپن ہوئی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ یہ سامنے کارڈ کا جو موڈل دیا ہوا ہے یو سکسٹی ٹو بائی ڈیفالٹ ہے تو ہم نے اس سکرین میں جو یوز کیا تھا وہ تھا یو سکس اے تو ہم یہاں پہ لسٹ میں سے یو سکس اے جو ہے وہ کارڈ سیلیکٹ کریں گے جو ہماری سکرین میں لگایا گیا تھا اس کے مطابق یہ دیکھیں یہ یو سکس اے لکھا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پینلز کی جو ویٹھ ہے وہ شو ہو رہی ہے اصل میں یہ سکرین کے پکسلز ہوتے ہیں جو ویٹھ ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پینل ہم نے دو لگائے تھے لمبائی میں اس میں بتیس پکسلز ایک پینل میں تھے تو دو میں چونسٹھ تو ہم ادھر چونسٹھ دیں گے ویٹھ میں اور ہائٹ میں اس کے پکسلز سولہ ہوتے ہیں ہم مینولی کونٹ بھی کر سکتے ہیں پینل کے اوپر تو سولہ جو ہے اس کی بجائے ہم کیونکہ دو پینل یوز کیا تھے سولہ اور سولہ بتیس ہو جائیں گے بتیس کا ہم نے اس میں دیا ہے تو جیسے ہم نے اسے اکے کیا تو یہ ایک چھوٹی سکرین سامنے جو شو ہو گئی ہے یہ ہمارا وہ اسی بورڈ کی شیپ شو ہو گئی ہے جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بائی ڈیفارٹ اس میں پروگرام دیا ہوا ہے سکرین کے نیچے پروگرام سلیکٹ ہوا ہوا ہے ہم نے صرف ٹیکس دینا ہے تو جیسی ٹیکس سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں کہ سامنے یہ نیچے پروگرام کے بیچ میں ٹیکس آ گیا اور یہ جو سکرین کے اوپر ایک چھوٹی سکرین شو ہوئی ہے اس کو ہم نے فل کھول لینا ہے یہ جو ایک چھوٹی وینڈو شو ہوئی تھی اس کو سکرین پہ ہم نے پورا کھول دیا ہے تاکہ جو بھی ہم ڈسپلی جو بنا رہے ہیں اس میں جو بھی لفظ لکھیں گے وہ پوری سکرین پہ کھل کے سامنے آئیں یہ اس کی اصل میں سلیکشن ہوتی ہے سکرین کا کتنا سائز سلیکٹ کرنا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں ٹائپنگ جو بھی کر رہا ہوں وہاں پہ ڈسپلی میں بھی آ رہی ہے اوپر وہاں سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس طرح ڈسپلی ہوگا یہ ابھی جیسا کہ میں نے ویلکم لکھا ہے اس میں میں نے بولڈ کیا اسے اس کے بعد اس کا سائز سلیکٹ کر رہا ہوں جیسے سائز بڑا سلیکٹ کیا ہے تو سکرین پہ یہ پورا نہیں آ رہا جب ایسے ہی کوئی بھی سنٹینس ہم لکھتے ہیں ٹائپنگ میں یا کوئی بھی جو لفظ لکھیں گے اگر سکرین پہ پورا نہیں آ رہا سائز میں تو وہ ہم یہاں سے ایفیکٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے ایفیکٹ میں یہ دیکھیں سنگل ایفیکٹس ہیں تو اس میں مختلف ایفیکٹس ہم اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس میں کانٹینیس موو والا جو سلیکشن دینی ہے یہ دیکھیں کانٹینیس موو میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس کی یہ ساتھ سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول دیئے ہوئے ہیں وہ ہم نے ایوریج فورٹی فائیف سے وفٹی ہم نے دینی ہوتی ہے تو اس میں ریزن ایبل ریڈنگ شروع ہیتی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے سپیڈ جو سلیکٹ کی اس کے بعد یہ مختلف موڈ ہے کہ رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ موو کرنا ہے یا موو آپ ڈاؤن کی جو آپشن ہے وہ ہے اس میں ہے تو ہم نے انگلیش کے حساب سے جو ہے نا موو لیفٹ سلیکٹ کرنا تھا تو وہ ہم نے کر لیا ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں بورڈر جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا اوپر آپشن میں سے یا بورڈر کی مختلف ٹائپ سے اس میں میں ایزیلی دے سکتا ہوں یہ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بورڈر دینے سے اس کا پورا ڈیزائن بھی سامنے شو ہو رہا ہے جو ہم نے بورڈر سلیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ جو بیگراؤنڈ جو ہیں اس کی بھی آپشنز ہیں مختلف بیگراؤنڈ ہم اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن بیگراؤنڈ جو ہیں وہ سنگل کرر یہ بورڈ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں یہ کنفیون پیدا کرتے ہیں تو اس لئے میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ اس میں بیگراؤنڈ دیے جائیں تو باقی جیسے آپ بہتر سمجھیں آپ اپنے طریقے سے اس پروگراؤنڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ میں نے بیگراؤنڈ آف کر دیا ہے ابھی جو ہے نیکس آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پروگراؤنڈ فائل جو ہے وہ سب سے پہلے لینی ہے یہ پروگراؤنڈ فائل اس کو میں نے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے جو ٹیکس وہ سلیکٹ کیا یعنی کہ نیکس پروگرام اب میں اس سکرین میں بنانے لگا ہوں اس سکرین کو اسی طرح ہی ہم اپن کریں گے یہ اوپر سے اپن کر لی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں اردو اب ٹائپنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو اردو کی بورڈ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے پی سی میں تو آپ بھی اسی طرح اردو کی بورڈ انسٹال کر لیں گے تو اس میں اردو ٹائپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی جو ہے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مل جاتا ہے یہ خوش آمدید میں نے ٹائپنگ کی ہے اس کے بعد میں اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا چاہوں گا تو اس پورے ورڈز کو میں سلیکٹ کروں گا تب فونٹ سائز چینج ہوگا اس لئے میں اس کو سلیکٹ کر کے ابھی فونٹ سائز چینج کر رہا ہوں فونٹ سٹائل سوری چینج کر رہا ہوں یہ اس سکرین کے مطابق مجھے صحیح لگ رہا ہے تو یہ میں نے سلیکٹ کیا اس کے بعد یہ ابھی فونٹ سائز جو ہے ٹوئنٹی تری ریزنبل آئے گا یہ دیکھیں ٹوئنٹی تری اس میں یہ فونٹ سائز جو ہے وہ بھی میں نے مینویلی دے لیا تو اب یہ دیکھیں خوش آمدید سامنے آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے وہی پروسس دوبارہ کہ اس میں جو افیکٹ ہم نے اپلائی کرنا ہے افیکٹ جو ہے اس سنگل افیکٹ اس میں اپلائی ہو جائے گا کیونکہ وہ سکرین پر ورڈنگ پوری نظر آ رہی ہے لینٹ زیادہ نہیں ہے یہ سنگل افیکٹ اس میں مختلف ہم لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ مختلف افیکٹس ہیں تو ان کی آگئی یہ سپیڈ ہیں یہ جو کنٹرول ہو رہی ہیں یہ ٹوئنٹی ہم نے دینی ہوتی ہے جو ریزنبل سپیڈ ہوتی ہے یہ اب میں دوبارہ پھر اگر کوئی افیکٹ سلیکٹ کروں گا تو سپیڈ دوبارہ سلیکٹ کرنی پڑے گی یہ میں نے اب بھی افیکٹ سلیکٹ کیا ہے اس میں ٹوئنٹی سپیڈ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد یہ ہے اس میں کہ کتنی دیر سٹے کرے جو سامنے لفظ جائے وہ کتنی دیر ٹھہرے تو اس کے لیے میں نے چار سیکنڈ سے سلیکٹ کر لیا ہے یہ اپنی مرضی سے ہم دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے دو پروگرام بنالی ہیں اسی طرح تیسرا پروگرام بنانا ہے تو اس کے لیے پھر پروگرام ہم سلیکٹ کریں گے پھر ٹیکس سلیکٹ کریں گے تو ہم نیکس پروگرام اس میں ایڈ کر لیں گے جب یہ سارے پروگرام بن جائیں گے تو یہ سکرین کے اوپر اسی طرح شو ہوں گے باری باری جیسے ہم نے یہ ترتیب دی ہوگی ناظرین یہ یو ڈسک بٹن کے ذریعے ہم پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ جب ہو جاتا ہے تو یہ یو ایس بی میں ڈالتے ہیں یہ سامنے ونڈو آگیا اس کے نیچے ایکسپورٹ فائل کی اپشن دی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جب اس جیسے ہم پریس کریں گے تو یو ڈسک کے ذریعے پروگرام یو ایس بی میں چلا جائے گا جو کہ یو ایس بی آپ نے بعد میں بورڈ کو لگائیں گے تو آٹومیٹکلی اس میں پروگرام شفٹ ہو جائے گا بورڈ میں یہ فرینڈز ابھی میں یو ایس بی لگا رہا ہوں پروگرام شفٹ کرنے کے لیے یہ میں نے یو ایس بی لگائی ہے اور اوپر جو بٹن میں نے آپ کو یو ڈسک کا بتایا تھا اس کو میں نے جیسے پریس کیا تو سامنے ایک چھوٹی سکرین کھلی ہے جس میں ایک سپورٹ فائل کی آپشن نیچے دی ہوئی ہے ابھی اس کو اکے کیا تو ساتھ ہی ہم نے ویریفائی کیا ییس کیا تو پروگرام یو ایس بی میں شفٹ ہو گیا اب یو ایس بی اتار کے ہم نے بورڈ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہ یو ایس بی پورٹ جو اس کی ہے اس میں ہم نے یو ایس بی لگائی تو سامنے یو ایس بی کی آپشن آئی ہے اور ساتھ ہی اس نے اکے کر دیا تو پروگرام اس میں شفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے پروگرام بنایا تھا اس میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اس لیے یہ ورڈنگ آپ کو تھوڑی چینج نظر آئیں گی تو یہ اس میں ہم پروگرام اس طرح شفٹ کر لیتے ہیں بورڈ میں جی ناظرین اس طرح ہمارا جو پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بورڈ میں شفٹ ہو چکا ہے اسی طرح جب بھی ہم دوبارہ ورڈنگ اس کی بورڈ کے حوالے سے چینج کرنا چاہتے ہیں پروگرام چینج کرنا چاہتے ہیں یا نیا بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح دوبارہ بن سکتا ہے یا اسی میں ایڈیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اگر وہ پہلا پروگرام آپ کے پاس سیو پڑا ہو تو تو اس میں جو ریزولوشن میں نے آپ کو سمجھائی ہے جتنا بڑا بورڈ آپ بنائیں گے اسی حساب سے ریزولوشن دیں گے جتنے پینل آپ یوز کریں گے اس کے حساب سے اسے ملٹیپلائے کریں گے اور وہ ریزولوشن بن جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں ریزولوشن کی سیٹنگ دیتے ہوئے میں نے بتایا ہے جی فرینڈز میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بہت خوبی ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی کہ پروگرام کس طرح بنتا ہے اس کے جتنے بھی میں نے یہ محنت کی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے اس کے بدلے میں میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو پر لائک ضرور چاہوں گا اور مجھے سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو اور انشاءاللہ میں اس حوصل افضائی کے ساتھ دوبارہ اس سے بڑھ کے کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کو لے کے آؤں اور آپ لوگوں کو نئے بزنس ٹرک دے سکوں تو یہ بزنس کے حوالے سے بہت زبردست چیز ہے جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے یہ بزنس اس لحاظ سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ ابھی ہمارے پاکستان میں ان ہو رہا ہے اور اس کا ابھی آنے والے دور میں سکوپ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے کیونکہ یہ ایک لیٹس چیز ہے اور پروگرام ایبل ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ہم جو بھی اپنی مرضی کی ورڈنگ چاہتے ہیں وہ اس میں ڈسپلی کروا لیتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا تینکیو سو مچ اللہ حافظ